ڈومنسیریل تیری چھاؤں میں ودیمہ اور ودیمہ کے باپ کے بیچ میں اس بار لڑائی تو ہوئی ہی تھی لیکن نوید کے ساتھ بھی اس بار ہونے جا رہی ہے ادھر سالار جس نے اس بار ودیمہ کے گھر میں اپنے گھر والوں کو بیجی دیا فون استعمال کرتے ہوئے بھی اس بار بچ ہی گئی ودیمہ اپنے باپ کے ہاتھ ہوں آنے والی کسکم کامل کہانے میں آپ سب بھی دوست دیکھیں گے ودیمہ جو واقعی سالار کو ہی ڈیزارف کرتی ہے لیکن اس بار پھس چکی ہوئی ہے نوید اور مظفر کنجوس بکیل انسانوں کے بیچ میں جو لالچی ہیں اس بار اسی کا استعمال کر رہے ہیں ادھر فون استعمال کر رہی ہوتی ہے یہاں پر ودیمہ جیسے سالار کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے ادھر سے دروازہ کھل جاتا ہے فوراں سے اپنا فون اس بار چھپا ہی لیتی ہے ودیمہ لیکن اس کا باپ اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر رکب بکت تو رہتا ہی ہے سوچتا ہے کہ ودیمہ تم اتنی پریشان کیوں ہو کچھ بھی نہیں بابا ودیمہ کا باب ودیمہ کیوں پر اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے اپنی بیٹی کی نہ تو اس شادی میں مرضی ہے نہ ہی خوشی لیکن اپنے لالچ کی بنا پر کہ اسے پروپٹی مل جائے گی ادھر نوید کے گھر میں پہنچ چکا ہے مظفر جہاں پر جا کر نوید سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی پرورش نہ اپنے اصولوں کے تحت کی ہے بہتری اسی میں آیا ہے کہ وہ آج کے بعد گھر سے باہر نہیں جائے گی نوید کہتا ہے کہ مجھے کسی لیکچر کی ضرورت نہیں ہے اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے پرورش کی ہے یہاں پر مظفر یہ بات سننے کے بعد آگ بگولہ ہو کر اس بار نوید کے ساتھ بھی لڑنے ہی والا ہے ادھر نوید کے بابا نوید کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا غصے میں آنے کی تمہیں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر آج ہم ودیمہ کے نام وہ پراپٹی وہ دکانے کر رہے ہیں نا تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے سونے اور ہیرے جیسے وہ بچی ہمارے گھر میں آ جائے گی بیٹا تم صبر رکھو غصہ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا صبر کر لو کروڑوں کی جائزات ہے کچھ ہی منہوں کے بعد تمہارے نام ہو جائے گی تھوڑا صبر کر لو دوسری جانیب سلار اس بار سہر کے ساتھ اپنی دل کی باتیں کر رہا ہے کہتا ہے کہ ودیمہ کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کی ہے اتنا نقصان اٹھایا یہاں تک کہ جیل میں بندامی گھر میں بھی سب کچھ ہوا لیکن سب کچھ میں نے گواب بھی دیا ہے مجھے کوئی بھی خوف نہیں ہے اس بات کا لیکن اس محبت میں میں اتنا پاگل ہو چکا ہوں سلار واقعی ودیمہ کی محبت میں اتنا پاگل ہو چکا ہے اور ودیمہ کی تصاویر بھی بتا دیتا ہے دوسری جانیب ودیمہ اور اس کی ماں یہاں پر مظفر پیپر لے کر پہنچ جاتا ہے وہ پیپرز جنس کے اوپر وہ سائن کروانا چاہتا ہے اور وہ پراپٹی اپنے نام کروانا چاہتا ہے ودیمہ کہتی ہے کہ یہ پیپر کس چیز کیا ہے اور سائن کیوں کروارہے ہیں آپ مجھ سے تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے یہ سوال کرنے کی بہت زیادہ غصے میں آجاتا ہے مظفر ودیمہ کہتی ہے کہ میں سائن نہیں کروں گی یہ بات سننے کے بعد یہاں پر مظفر اس بار ٹوٹ پڑے گا ودیمہ کے اوپر ودیمہ کے اوپر اس کے باپ کا اتنا زیادہ ظلم وہ اس بار اس کے ہاتھ سے اتنی دور چلے جائے گی کہ کبھی بھی اس کے ہاتھ نہ آئے گی ادھر سالار محبت میں پاگل اس بار انہی کے گھر میں اپنی ماں اور بہن کو بیج دیتا ہے بیٹے کی محبت پیار تمہارے لیے اتنا زیادہ بیٹا کبھی بھی میری خوشیوں کو تباہ نہ کرنا میرے بیٹے کے ساتھ کسی قسم کا ظلمت کرنا ودیمہ کو دیکھنے کے بعد گھر تو واپس اس کی ماں آ ہی جائے گی اپنے بیٹے کے ساتھ بھی باتیں کرے گی کہ واقعی تم نے جس کو چونہ ہے وہ تمہارے قابل ہے اور اتنی خوبصورت لڑکی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن وہ ناکام رہے گا بیٹا اگر اس کے گھر والے نہیں مانتے تو میں اس چیز کی بھی تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم کورٹ میریج کر سکتے ہو یہی بات سننے کے بعد سالار کا سینہ تو بڑا ہوتا ہی ہے ادھر نوید اور ودیمہ کی دوبارہ سے ملاقات جس کے بعد ودیمہ نے اس بار فیصلہ کر ہی لیا کیونکہ شادی کے دن بہت قریب آ چکے ہیں سالار سالار کی دوست اور یہاں پر ودیمہ جو بہت جلد کورٹ میریج کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد پولیس لے کر مظفر نوید گھوم رہے ہوں گے کچہری کے سامنے جہاں پر وکلہ برادری اس بار نکاح ہونے کے بعد جب وہ کورٹ سے باہر نکلیں گے تو ان کے اوپر دعویٰ کھولنے کی کوشش کریں گے لیکن وکلہ برادری انہیں بچائے لے گی کیونکہ ان کا نکاح ہو چکا ہوگا ادھر نوید ودیمہ کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس بار سلار اسے صاف صاف سمجھا دے گا کہ کبھی بھی آج کے بعد ودیمہ کے راستے میں بھی آئے نہ تو مجھ سے بورا کوئی بھی نہیں ہوگا اچھی خاصی دولائی کر دیتا ہے ان کے پیرنٹس کے سامنے ہی کون کون جاتا ہے کہ ودیمہ اور سلار کو واقعی ایک ہونا چاہیے جس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور یہ لالچی باپ اس بار ناکام ہو ہی گیا اور وہ نوید بھی آپ سبھی دوستوں کو کیسا لگا نیچے کمیسیشن میں اپنی محبت بری رائے کا عزاز ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹنز زود بائے گا اپنا کہہ لکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ